دوستو آپ نے بہت زیادہ لڑکیاں دیکھی ہوں گے جو سیدھی آپ کے دل میں اتر گئی ہوں گے اور اس میں کوئی حیرانگی کی بات بھی نہیں ہے لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کچھ خواجہ سرہ ان تمام لڑکیوں سے بھی کہیں زیادہ حسین اور امیر بھی ہو سکتے ہیں دوستو یہ خواجہ سرہ اتنے حسین ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کے باوجود ان کو لڑکی ہی سمجھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی خواجہ سرہوں کے متعلق بتائیں گے جنہوں نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں محک ملک دوستو انتہاز سے بھی زیادہ خوبصورت اور دل کو کھینچ لینے والی محک ملک جو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لڑکی لگتی ہے حقیقت میں ایک خواجہ سرہ ہے جو اپنے ڈانس کی وجہ سے اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے محک ملک کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک شاعر کوٹ ادو سے ہے اور اس کی وجہ شہرت اس کا دل فریب ڈانس ہے ایک اندازے کے مطابق محک ملک دس کروڑ پیسے زیادہ کی مالک ہے محک ملک کا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تھا غربت سے تنگ آ کر انہوں نے ڈانس کی شعبے کو اپنا ہے تو انہیں بے پناہ کامیابی ملے اور وہ لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہو گئے محک ملک شادیوں پر بھی ڈانس کرتی ہیں اور ایک پروگرام کا تقریباً دس سے بیس لاک روپے تک لیتی ہیں بہت کسی کی جاگر نہیں ہے بہت لوگ ہم پر ہنستے تھے وہ دیکھو ڈانسر خواجہ سراب اور ہم پر ہنستے تھے دوستو محک ملک کا نام کاشان راجبوت تھا لیکن انہوں نے آپریشن کے بعد خواجہ سراب بن کر اپنا نام محک ملک رکھ لیا اب ان کی مقبولت کا یہ علم ہے کہ ان سے پروگرام کروانے کے لیے دو ماہ پہلے بوکنگ کروانی پڑتی ہے اس کے لیے اچھی خاصی رقم ایڈوانس میں ادا کرنی پڑتی ہے اگرچہ محک ملک مقبول خواجہ سراب کی لسٹ میں ایک خاص مقام بنا چکی ہیں لیکن دوستو اب ہم جس خواجہ سراب کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کو نہ صرف ایرانی میں ڈال دے گی بلکہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ اسے روزانہ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھتے رہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ایک خواجہ سراب ہے اور آپ اسے آج تک ایک خوبصورت لڑکی کے طور پر جانتے ہیں اس کا نام مارویا ملک ہے دوستو پاکستان میں خواجہ سراؤں کی تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے لیکن ان میں سے مارویا ملک وہ واحد خواجہ سرہ ہے جو ایک نیجی ٹی وی چینل میں نیوز اینکر کا کام کر رہی ہے مارویا ملک نے پنجاب یونیورسٹی سے جینللیزم میں گریجوشن کی ہے انہوں نے مختلف بیوٹی پارلرز میں بطور میک اپ آرٹس بھی کام کیا ہے اور پھر ڈانس اور موڈلنگ کا شعبہ اپنا لیا جس میں ان کو بے پناہ کامیابی ملی اس کے بعد انہوں نے نیوز اینکر بننے کو ترجیح دیا اور ایک نیجی ٹی وی میں کام کرنا شروع کر دی آج مارویا ملک کی فین فالوینگ لاکھوں میں اور لوگ انہیں بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس نے خواجہ سراؤں ہونے کے باوجود تمام تر مراہلوں کو اپنی حمد اور حوصلے سے عبور کیا ہے اور اپنے ٹائلینڈ کے بلبوتے پر معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کیا ہے وہ خواجہ سراؤں کے لیے ایک مشلے راہ بھی ہے دوستو مارویا ملک کی نیٹ ورک کا تو کسی کو بھی پتا نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ ایک باعثیت شعبے کے ساتھ منسلک ہیں چاہت بلوج لوگی نے چاہت بلوج کے نام سے جانتے ہیں لیکن ان کا اصل نام عمرانہ ہے اور ان کا تعلق بھاولپر سے ہے لیکن ان کی رہائش فیصلہ باد میں ہے یہ ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کا والد ایک مزدور تھا جو اچانک بیمار ہو گئے اور دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے اس وقت چاہت کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی اور ایسے حالات کے وجہ سے ان کا بچون بہت ہی زیادہ پریشانیوں میں گزرا ہے لیکن جب یہ جوان ہو گئی تو دوہزار ساتھ میں انہوں نے ایک خواجہ سیراؤں کے گروپ کو جوائن کر لیا اور پھر یہاں سے ان کی نئی زندگی کا آغاز ہوا ان کی چار بہنے اور تین بھائی ہیں جن کی ساری ذمہ داری بھی ان کے کندوں پر اس وقت چاہت بلوج سٹیج کی دنیا کی بہت ہی مشہور ڈانسر بن چکی ہیں چاہت بلوج ایک پروگرام کا تقریباً تین سے پانچ لاک روپے تک چارج کرتی ہیں اروہ خان دوستو یہ ہیں اروہ خان اروہ خان بھی پاکستان کی ایک پرکشش اور خوبصورت ترین خواجہ سیراؤں ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور وہ ایک لڑکے کی طرح پیدا ہوئی تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی تبدیل ہونے لگی اور بارہ تیرہ سال کی عمر میں انہیں اس بات کا احساس ہونے لگا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ ایک خواجہ سیراؤں دوہزار پندرہ میں انہوں نے خواجہ سیراؤں کے ایک گروپ کو جوائن کیا اس وقت یہ بہت ہی کام عمر اور انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا چہرہ پرکشش ہوتا گیا اور ان کی شورت میں اضافہ کرنے لگا دوستو ان کو دیکھ کر بلکل لڑکیوں والی فیلنگ آتی لوگ انہیں مہنگے مہنگے تاہف بیجتے ہیں اور انہیں اپنانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی خوبصورتی کے سامنے خوبصورت لڑکیاں بھی پھیکی پڑ جاتی ہیں کامی سیڈ دوستو آپ جس خواجہ سیراؤں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کا نام کامی سیڈ ہے اور ان کا تعلق شو بیس کی دنیا سے کامی سیڈ نہ سرم موڈل ہے بلکہ اداکاری میں بھی اپنے جوہر دکھاتی رہتی ہیں یہ ان چند خواجہ سیراؤں میں سے ایک ہے جو بہت ہی باشو اور پڑھلی کے خواجہ سیراؤں مانے جاتے ہیں کامی سیڈ ایک شوارٹ فلم میں بھی کام کر چکی ہیں دوستو ان کی وجہ شورت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ خواجہ سیراؤں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہتی ہیں ریمل علی شاہ دوستو ریمل علی شاہ کا شمار ان چند خواجہ سیراؤں میں ہوتا ہے جو انتہ ایک خوبصورت تو ہے ہی لیکن ساتھی ساتھ بہت زیادہ ٹائلینڈ بھی رکھتی ہیں ریمل علی بہترین ڈانسر موڈل اور اداکار آئے ہیں ریمل علی حال ہی میں ایک فلم سائن کی ہے اس کا نام ہے سات دن محبت دن ان میں وہ ماہرہ خان اور شہریار منور کے ساتھ کام کرتی نظر آ رہی ہیں ریمل علی ایک کامیاب موڈل اور ڈانسر ہے اور انہوں نے خواجہ سیراؤں ہونے کے باوجود اس چیز کو اپنی کامیابی کے آڑے نہیں آنے دیا اور آج وہ اپنے پروفیشن کی وجہ سے بہتی کامیاب زندگی گزار رہی ہیں تلاش جان دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں تلاش جان کے بارے میں لڑکیوں کی طرح بہتی خوبصورت نظر آنے والی تلاش جان بھی حقیقت میں ایک خواجہ سیرہ ہے ان کا تعلق ملتان سے ہے اور لوگ انہیں میڈن تلاش جان کے نام سے بھی جانتے ہیں شروع میں یہ موت کے کونوں میں ناچ دی اور شادی بیعہ پر رکس کیا کرتے تھے اور انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن تلاش جان کے ایک فین نے ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی اس کے بعد رات و رات وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنیے اور شادیوں کے پروگرامز اور سٹیج پر رکس کرنا شروع کر دیا ان کی وجہ شہرت ان کے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کی پرکشش آنکھیں بھی ہیں اور انہی آنکھوں کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں پر آج کر رہی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہیں ویڈیو پسنداری کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں